السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد عرفاد آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان میں آج آپ کو ایسی دکان سے مطارف کروانے والا ہوں جو کہ انتہائی نیا مچھلیوں کا محل ہے یہاں پہ دنیا کی مختلف قسم کی مچھلیاں رکھی گئی ہیں ان کو فروغ کیا جاتا ہے کون گونسی مچھلی ان کے پاس موجود ہے اور کتنی اقسام ہے اس مچھلیوں کے اور کیا پرائز ہیں ان مچھلیوں کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بی اکیورنز کے آنر شانی صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کون گونسی مچھلی یہاں پہ موجود ہیں اور کس طریقے سے ایک بگنر اپنے شوق پورے کرتے ہیں اور پر سٹیپ بائی سٹیپ وہ کس طریقے سے اپر لیول پہ جاتے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم کیسے سر آپ اللہ کی شکتی شانی مجھے بتائیں کہ کون گونسی مچھلی نایاب مچھلی ہمارے باس موجود ہیں اور بگنر لیول جو ہے وہ کس طریقے سٹارٹ ہوتا ہے اور پر اکسٹریم لیول پہ کیسے جاتے ہیں جی ہمارے پاس ہر قسم کی فشز موجود ہیں آلموست بگنر سے لے کے اور پر اکسٹریمیز تک اب ایسا ہے کہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں فرم گول فش وہ ایک کومن ورائٹی ہے جس کو لوگ ایزی ٹو ہینڈل ہے اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں آتی ہیں فلٹریشن کی اور ساری تو بگنرز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سکلیٹس کی طرف جاتے ہیں پھر کچھ نیچرل پرانٹس کی طرف جاتے ہیں کچھ ڈسکس کی طرف جاتے ہیں کچھ اروانہ ہیسٹنگ ریز کی طرف جاتے ہیں جو منسٹر فشز میں آتی ہیں تو یہ ڈیفرینٹ لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں جو ایک سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں اور پھر ان کا شوق بڑھتا چل جاتا ہے اچھے یہ جو فشز ہوتے ہیں بگنرز جو فشز ہوتے ہیں وہ میکال سے سستی ہی مل جاتے ہیں اور جو مطلب ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں تو وہ فشز کتنے سے سٹارٹ ہوتے ہیں دیکھیں بگنرز کے لیے جو فشز سٹارٹ ہوتے ہیں وہ دیپینڈ عن سائز کے سب سے سمال سائز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں ایکسٹریم سائز پر تک تین تھاوزن پر پیر تک اگر آپ کا ٹنک بڑا ہے تو پھر ڈیپینیٹلی آپ بڑی پیشز دالتے ہیں اور جب ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں جب آپ کی بہت اچھی ورائٹیز کی آپ بہت اچھی سیلیکٹڈ جو ریئر سپیشز ہوتے ہیں وہ آپ رکھتے ہیں تو اس میں پھر اس کی کوئی کسٹ نہیں ہے جیسے اروانہ ہے تو اروانہ میں ایک ہمارے پر سلور اروانہ آتی ہے اس کا پیر ٹین تھاوزن پر پیر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ ریڈ اروانہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس سمال سائز ہوتا ہے اس کا پروکس کوئی فور انچیز کا وہ تھرٹی تھاوزن پر پیش سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر اگر آپ اس کو ایک فٹ تک لے جاتے ہیں تو وہ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک کا ہوتا ہے چانی یہ بتائیں کہ یہ کونسی مچلے ہیں ان کی کیا پرائز ہیں اور پھر آگے جلتے ہیں موف کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے بتاتے رہنا ہے کہ کون کونسی مچلے ہیں نام کیا ہے کیونکہ میرے گال سے ہر مچلے کا اپنا ہی نام ہے جی پلکل یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹینک ہمارے سامنے یہ سکلیٹس کا یہ ہمارا پورشن ہے پورا یہاں پر تمام آپ کو سکلیٹس ملیں گی ڈیفرنٹ سائز کے اندر یہ بڑے سائز میں ہے یہ پیر فور تھاؤزن پر پیر کے اس آپ سے ہم چارج کرتے ہیں اور اسی کا سمال سائز ہے میڈیم سائز جیسے ہم بولتے ہیں یہ سکس ہنڈڈ روپیز پر پیر کا ہے یہ دفرنٹ سارے کلر سام تمام چکلیٹس کی فیملی ہی ہے اس میں اگر آپ یہ ہے پی کوک ریمبو پی کوک ہیں اس کے اندر اور یہ پاورڈر بلو چکلیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سکس ہنڈڈ کا پر پیر ہے یہ ہی فور تھاؤزن پر پیر سمال سائز آتا ہے ہمارے پاس سکلیٹس کا یہ زیرو سائز سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ نائن ہنڈڈ روپیز پر ڈرزن ہے یہ بگنرز کے لیے ہوتا ہے جو یہ رکھتے ہیں جن کے چھوٹے ٹینکس ہوتے ہیں وہ بارہ پیس لے جاتے ہیں یہ ہیبٹ میں جو ہے وہ فیڈنگ میں اچھی بھی ہے اور تھوڑی تب بھی ہے رکھنے میں لوگوں کو کچھ پرابلم نہیں آتا اس کے علاوہ یہ تینفل بارب ہیں یہ تینفل بارب ہیں یہ آپ سکلیٹس کی فیملی میں اور گول فش کی فیملی میں دونوں میں آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں یہ بھی سکلیٹ کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کا ایک ریڈ کلر اور ہے وہ میں آپ کو آگے دکھا دے تا ہوں بلکوی یہ فلاور ہونز ہیں یہ بھی سکلیٹس کی فیملی سے ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز آتی ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز آتی ہیں اس کے کلرز بہت اچھے اچھے آتے ہیں جس میں گریڈنگ ہوتی ہے جو یہ پیر ہے سٹارٹ فرم ٹوئنٹی فائنڈڈڈ روپیس پر پیر اس سائز کے اندر جیسے جیسے یہ سائز بڑھتا ہے ویسے پرائیز بھی انکریز ہو جاتے ہیں اور آپ جو اس کی ریئر بریڈز آتی ہیں جس میں ریڈن ییلو کلرز آتے ہیں تو وہ دیپینٹ کرتا ہے سائز پر بھی اور اس کے کلر پر بھی اس کے پرائیز سٹارٹنگ فرم ٹوئنٹی فائنڈڈ پر پیس تو ٹوئنٹی فائنڈ پر پیس تک یہ ریڈ پیرٹ ہے جس کا ایک کلر پہلے میں آپ کو دکھاتا ہے ییلو پیرٹ کے اندر اس کے پرائیز فور تھوزنڈ پر پیر ہے یہ شاک کی فیملی ہے ریمبو شاک ہے اس کا پیر ٹو تھوزنڈ پر پیر ہے یہ بڑا سائز ہے اس میں سمال سائز بھی آتا ہے سکس ہنڈڈ پیر کا وہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے یہ الوائنل شاک ہے اس کا پیر ٹوئنڈڈ پیس کا ہے اچھا یہ ہیں انجلز اور یہ زیادہ ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں جو نیچرل پرانٹ جس میں ہم گروت کراتے ہیں ان ٹینکس کے لئے اس کے ڈیفرنٹ سائزز آتے ہیں یہ ہمارا میڈیم سائز ہے اس کا پیر جو ہے یہ ٹو تھوزنڈ پر پیر بھی چارچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اسی انجل کا یہ سمال سائز ہے بگنر ٹینکس کے لئے جو گولڈ فش کی فیملی میں رکھنا چاہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ کمپیٹیبل ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہی ہے یہ پیر سکس ہنڈڈ روپیس کا کاؤس پیر ہے یہ ایک اور میڈیم سائز ہے انجلز کا یہ ٹوہل ہنڈڈ روپیس کا پیر ہے یہ ڈیفرنٹ سائزز کے ساتھ سے ہم اپنی کالیپر کرتے ہیں کاؤس کو اچھا یہ نیچے سلور شاکس ہیں یہ شاکس کی فیملی میں یہ گولڈ فش کی فیملی میں اور سکلٹس کی فیملی میں دونوں میں ساتھ میں رہ سکتی ہے یہ سلور شاکس ہیں اس کا پیر ہے سکس وفٹی کا مجھے یہ بتائیں کہ جو شارکس آپ دکھا رہے ہیں مجھے تو یہ شارکس گروہ کرتے ہیں یا اسی سائز پر رہے ہیں جی ڈیفرنٹلی بلکل گروہ کرتے ہیں یہ اس کا سمولیس سائز ہے اور پھر یہ میکزیم ایک فٹ تک اس کا سائز جاتا ہے مجھے یہ مجھے یہ انسان کے لئے یہ خطرناک تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ اس میں ہمارے پاس کوئی بھی فش ہے جب تک میں نے آپ کو دکھائی ہے کوئی ایسی نہیں ہے جو اس طرح پرابلم کرے یہ فیملی بھی گولڈ فش کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ ہے بلک آرینڈا یہ گولڈ فش ہی ہے بسکلی کلر کمبینیشن بنانے کے لئے جب آپ اپنے ٹنگ میں کسی اورنج مسلی کو پھر اس کے بعد اورنج وائٹ آتا ہے تو اس کو بریک کرنے کے لئے جب آپ پھر بلک کر ڈالتے ہیں تو ایک اچھا کمبینیشن جنریٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جو اٹریکٹیو ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں اس کے اندر اس کی بہت ساری برائٹیز ہیں جس میں ریڈ کیپ ہوتا ہے گولڈ فش ہے کلی کو ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلی کو گولڈ فش ہے یہ بھی سیم ہی گولڈ فش کی فیملی ہیں دونوں لیکن کلرز ان کے ڈیفرنٹ آتے ہیں فائٹر فش کو الگ کیوں رکھا جاتا ہے اور مطلب یہ گلاس میں کیوں رکھی گئی ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ اس کو فائٹر فش کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس مطلب ایک مت آگیا کہ یہ فائٹر فش ہیں کیونکہ یہ جب رہتی ہیں آپس میں تو لڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا نام فائٹر پڑھ گیا بسکلی اس کو بیٹا فش کہتے ہیں کیونکہ یہ دو میلز ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں یہ دونوں بلکل ویسے فائٹ کرتے ہیں جیسے مطلب ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں یا اگر آپ اس کے ساتھ انگیوں، اس کی مطلب پڑھ ذکھیں ایک ٹاک میں اگر آپ رکھنا چاہے ہیں تو سب ایک ملے پیٹر فش م gas gets six عالی حpa ا رکھتے ہیں شdertانار اس کے ساتھ میں ایک ساتھ میں لڑتے ہیں پڑھ ہنا میں اندازہ کس طریقہ سے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کونسہ ملے اور ساتھ میں آپ دیکھیں یہ بیلکل سیمپل Ferrari دن gwcience، قنم ملے لکھر Can cut اور فیمیل سے زیادہ اس کا بوڈی لینج زیادہ ہے اور فیمیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل شارٹ فنس کے اندر ہے یہ ایک سمپل جو ہے آپ آلائن کر سکتے ہیں آرام سے ایزی لی کے کون سا مل ہے کون سا فیمیل ہے نورمالی لوگ آکے خود دیکھ لیتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کے آئرنگ سے اور اس کے گل سے بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں مل کون سا ہے اور فیمیل کون سا ہے تو ناظرین اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک یوریم کے لیے فیلٹر کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھتے ہیں کتنی رینج سے فیلٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کس رینج سے فیلٹر جا رہے ہیں تو شانی یہ بتائیں کہ کہاں سے ہم اپس رینج سٹارٹ ہو رہے ہیں فیلٹر کیوں اور کہاں جا کے انڈ ہو رہی ہے دیکھیں ڈیفرینٹ فیلٹریشنز آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایر پمپ ہوتا ہے جس کو ہم کامن کارنر فیلٹر کے ساتھ میں یہ اپلائی کرتے ہیں وہ بیسک ہوتا ہے وہ بھی نیسیسری ہوتا ہے اس کے لابہ یہ پاور فیلٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو پمپ ہوتے ہیں جو سنگل پمپ ہوتے ہیں اس میں یہ سٹارٹ کرتا ہے فور سوٹی ہیج سے یہ ایر پمپ فور سوٹی کا ہے اس کو ہم فور سوٹی کا یہ ہے یہ پمپ جو ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کا ہوتا ہے جو ہم ریٹیل پرائس میں یہاں پہ مارکٹ مصر کے پاس اویلیبیل ہوتا ہے تو اس کو ہم کارنر فیلٹر کے ساتھ یا انڈر گیابل کے ساتھ اپلائی کر آتے ہیں کیکہ یہ بیک اپ فیلٹریشن کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں جو بھی فیلٹریشن ہم اپلائی کرتے ہیں ٹینک کے وولیم کے ساتھ سے اس کے پر لیٹر کے ساتھ سے کرتے ہیں ہمارے پاس ایک دو فیٹ کا ٹینک ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے لوگوں کو فیلٹریشن سجیسٹ کرنی ہوتی ہے تو کومن تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نیسیسری ہے جس کو ہم یہ لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ پاور فیلٹر آتے ہیں جس میں ہم دو فیٹ کی ٹینک کے لیے اگر یہ پاور فیلٹر اپلائے کراتے ہیں تو منیمم جو اس کا جو لیٹر پر آر ہوتا ہے وہ 800 لیٹر پر آر سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ دو فیٹ کی ٹینک کے لیے ہم یہ لگائیں تو وہ جو یہ کس کرتے ہیں 1200 لیٹر اپلائے پیس ایچ تو یہ 1200 روے کا ایک پاور فیلٹر ہوتا ہے جو ہم ٹینک میں لگواتے ہیں یہ سبمرسیبل ہوتا ہے پانی کے اندر ہی پانی کو فیلٹر کرتا ہے اس کے نیچے یہ جو کارٹیجز ہوتی ہیں اس کو آپ نکال کے واش کر سکتے ہیں اور پھر واپس لگا دیتے ہیں بیگنر کے لیے اور ایکسٹریم لیوال کے جو متاب شاکین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فیلٹر کے اندر کوئی رینج ہے یا پھر سب کے لیے سیمی ہوتا ہے دیکھیں جو بڑے جائنٹ ٹینک بناتے ہیں اس کے لیے فیلٹرشن سسٹم تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن جو ایک فیٹ سے لے کے اور چھے فٹ تک ایک اوریم لوگ بناتے ہیں اس کے لیے فیلٹرشن سسٹم یہ ہی اپلائے ہوتا ہے جیسے ہماری طرپیکل فیشز ہوتی ہیں اس کے لیے کامن فید آتی ہے جس کا پیکٹ 150 کا اور 200 کا ہوتا ہے گرام کے اوپر کیا 50 گرامز لے رہے ہیں یا 100 گرامز لے رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایک اور مانسٹر کی فیڈ آتی ہے جس میں ہم کلر ان انسر ہیں اور گروت کے لیے بھی ہے تو یہ نارملی سکلٹس وغیرہ کے لیے ہم یہ اپلائے کراتے ہیں پھر اس کے بعد جب ایکسٹریم مست آتے ہیں جن کے بعد اچھے گولڈ فیشز کے پیر ہوتے ہیں تو یہ ہکاری فیڈ کی ایک پوری رینج آتی ہے جس میں گولڈ فیش کے لیے سپریٹ فیڈ بناتے ہیں سکلٹس کے لیے الیدہ فیڈ بنا دیتے ہیں ایسی ہی اروانہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اروانہ مانسٹر فیشز میں آتی ہے اسکرز آتے ہیں اس کے لیے یہ سپریٹ فیڈ بناتے ہیں یہ اس کے پیلٹس ہیں اروانہ کے اسی طرح سے پھر یہ ریڈ ٹیل کیٹ فیش ہوتی ہے اور اسٹنگ ریز ہوتی ہیں اس کے لیے کانوارس فیشز ہیں تو ان کے ساپ سے ان کو ایک سینریو ان کا لگ ہوتا ہے کہ اس فارمیلیشن کے اوپر کہ اس میں اتنا پروٹین ہونا چاہیے اتنا وائٹمین ہونا چاہیے جو ان کی گروہ تریٹ کے لیے اور کلر کے لیے رہل فل رہتا ہے کیا پرائز لیسٹ کیا ہے سٹارٹ کہاں سے اور آنڈ کھاں ٹو ہنڈڈ سے لے کے اور پھر یہ فیپین ہنڈڈڈ کا پیکٹ ہوتا ہے ہنڈڈ گرام کا اور اگر آپ ہنڈڈ گرام سوپر جاتے ہیں مطلب فائنڈڈ گرام کی طرف تو سٹارٹی فائنڈڈ روپیز تک